ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس ایس چینل دوستو اس ویڈیو میں آپ جانو گے کہ فروری کے فرسٹ ویک میں ایسی کونسی سرکاری ویکنسیز نکلی ہیں جنہیں آپ اپلائک کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے جو پہلی ویکنسی ہوئے ہیں اسٹارپ سیلیکشن کمیشن جو ایم ٹی ایس پوسٹ پر نکلی ہوئی ہے یوگیتہ کی بات کرے تو دوستو دسوی پاس ہونے چاہیے ایچ لیمٹ اٹھار سے پچیس سال ہے اور اس کی جو فرم سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ پانچ فری وری سے اٹھارہ ماس تک ہے او بی سی اور جنرل کے لیے سو روپے فیس ہے جبکہ ایسی ایسٹی کے لیے کوئی فیس نہیں ہے سہلی دوستو آپ دیکھ سکتے ہو پانچ سیار سے بی سیار تک جا سکتے ہو بھی پرمند اگلی ویکنسی پوسٹ آفیس میں نکلی ہوئی ہے دوستو تیتیس پدوپے گرامی ڈاک سیور کے لیے یوگیتہ کی بات کرتے تو اس میں بھی دسوی پاس چاہیے ایج لیمٹ ہے اٹھارہ سے چالیس سال کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور لاسٹ ڈیٹا اس کی چھبیس فروری اور او بی سی اور جنرل ای ڈا بلو ایس کے لیے سو روپے ہیں جبکہ انہوں پی ایس سی ایس ٹی پی ڈا بلو کے لیے کوئی فیس نہیں ہے جو اگلی ویکنس سے وہ پنجاب نیشنل بینک میں نکلی ہوئی ہے مینجر کے لیے وہ بھی سو پدوپر گریجویشن اس میں آپ کے ہونی چاہیے یا یہ کیول ان کے لیے ہے جو ایک سرویس مینجر نے انہوں پہلے سے کام کر رکھا ہے آپ کی ایچ لیمٹ کی بات کی جائے تو 21 سے 35 سال کے بیچ ہونی چاہیے اس کی لاسٹ ڈیٹ تیرہ فروری ہے اور جنرل او بی سی کے لیے پانچ سو روپے ہیں جبکہ اسی ایس ٹی آل فیمیلز کے لیے پچاس روپے ہیں اگلی ویکنسی رامانوچن کولیس سے ہے جو چودہ پوست پدوپر نکل ہوئی ہے جس میں ایم ٹی ایز ایسٹینٹس لیبریٹی ایسٹینٹ سیمی پروفیشنل ایسٹینٹ اینڈ ایڈرز کے لیے نکل ہوئی ہے یوگیتہ کی بات کہے تو دسویں بارویں گریجیوشن یا پیچی کی ہونی چاہیے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ انیس فروری ہے جبکہ فیس کی بات کہے تو یہ جنرل او بی سی لیے پانچ سو ایر ایسٹی کے لیے کوئی فیس نہیں ہے سیلی دوستو اس میں اچھے خاصی ملتی ہے اگلی ویکنسی کامپٹرولر اینڈ اوڈیٹر جنرل آف انڈیا سے نکلی ہوئی ہے یہ دس آزار آٹھ سو گیرہ پا دوپر نکلی ہوئی ہے اوڈیٹر اینڈ اکاونٹنٹ کے لیے یوگیتہ کی بات کہے تو گریجیوشن کی ہونی چاہیے ایج لیمیٹ جو ہے وہ اٹھارہ سے ستہائی سال کے بیچ میں ہونی چاہیے اور اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ انیس فروری ہے فیز کی بات کی جائے تو یہ کچھ نہیں لگے گی جبکہ جو سیلی ہے وہ اچھی ہے اگلی ویکنسی انڈیا نیوی جس میں شورٹ سیڈویس کامیسن کے لیے ستر پد اوپن نکلی ہوئی ہے جس میں ایگزیکٹیو برانچ سپورٹس اینڈ لو کے لیے اینڈ ٹیکنیکل برانچ میں نول کنسٹرکٹر کے لیے نکلی ہوئی ہے یوگتہ کی بات کرے تو بی ای بی ٹیک لو پی چی یا سی ای لیور نیشن چیمپنسپ کی ہونی چاہیے ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو انیس ستہ سال کے لیے ہونی چاہیے لازٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی سپورٹس اینڈ لو کے لیے انتیس جنوری سے ساتھ فروری تک ہے جبکہ نول کنسٹرکٹر کے لیے دس فروری سے اٹھارہ فروری تک ہے فیس کی بات کی جائے تو اس کی فیس کچھ نہیں لگے اور شیلی اچھی خاصی ہے دوستو اگلی ویکنسی بھی انڈین نیروی سے ہے جس میں 26 بدوں پر ایجوکیشن برانچ ایجوکیٹو اینڈ ٹیکنیکل برانچ کے لیے نکلی ہوئی ہیں یوگتہ کی بات کی جائے تو دوستو ٹین پلس ٹو ہونے چاہیے اور دوست کینڈیڈیٹ ہو کن اپلائی پی ایڈ فور جی ای جنہوں نے جی ای کر رکھا ہے یا جو پی ایڈ ہو رکھے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو ان کا جن میں دو جنوی دوزار دو سے ایک جولے دوزار چار کے بھی چھوڑنا چاہیے لازٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کا ہے نو فروری دوزار دوزار دیس جو اگلی ویکنسی ہوئا ہے آئی جی آر ایم ایس سے اندرہ گاندی راشتی ہے مانف سنگھرہالے اس میں دوستو کئی پدوں پر ویکنسیز نکلی ہوئی ہیں جیسے جنیئر کلک سٹینیو گرافر میزیوم ایسوسییٹ ہورٹی کلچر ایسسٹنٹ جونیئر انجینئر سیویل ایلیکٹریکل سپر وائز ایلیکٹریشین صفائی کرمچار ان سبھی کی ڈائریکٹ بھرتی ہوگی جبکہ جو اکاؤنٹ اوفیسر ہیں جو پہلے سی سرکاری گورنمنٹ میں کسی میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہیں وہ جبکہ یوگیتہ کی بات کی جائے تیس میں تینتھ آئی ٹی آئی ڈپلوما یا ایمی ایم سی کی ہونی چاہیے ایج لیمٹ اٹھار سے چھپن سال کی ہے اور لاسٹ ایٹ بارہ فروری ہے فیس کی بات کرے تو دوستو فیس کے ایوال جنرل اور بیسی کے لیے سو روپے ہے جبکہ سیلی پانچ چار سے چونتی سار تک جا سکتے ہوئی گریٹ پیج جس میں لیول ایک سے ساتھ تک ہے تو دوستو یہ تھی کس گورنمنٹ ویکنسیز جنہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں